اسلام علیکم میرے دیر ویورز ویلکم بیک ٹو میرے چینل میراز کرییشن ویلکم بیک ٹو میرے انڈر ویڈیو ہاپ آپ یا آر رانیو کرنے جانے کے لئے ویورز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اچار کے ہم کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں ہم نے ویڈیو کرنے تک لازمی دیکھنا ہے کوئی بھی پارٹ سکپ نہیں کرنا بہت ہی زبردستی اچار بنے گا میں نے اس طرح کچھیں ہم کو لے کر ان کو اچھے سے واش کر لیا ہے اس کے بعد میں آپ کو کٹنگ بتاؤں گی کس طرح سے کر سکتے ہیں آپ لوگ ایک بڑا ہم لے کر اس کے درمیان رکھیں اس کی کٹنگ کریں ہاف کرنے کے بعد جو ہاف ہوتا ہے اس کی پھر آپ فور پیسز کر لیں اس طرح سے بہت ہی فائن پیسز بنتے ہیں بہت زبردست اس کی کٹنگ ہو جاتی ہے یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے جو باقی بچا ہوا پیسز ہے اس کے بھی آپ اسی طرح سے فور پیسز کر لیں انشاءاللہ سے آپ کا یہ اچار کبھی بھی خراب نہیں ہوگا جن لوگوں کوئی شکایت ہوتی ہے جن لوگیں کہ ان کا اچار خراب ہو جاتا ہے تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کی تمام شکایتیں دور ہو جائیں گے کیونکہ یہ بہت زبردست اچار بنے والا ہے کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اس کے اندر جو کچھی گھٹلی ہوتی ہے وہ بھی ہم نے اچھل سے ریموف کر دینا ہے سب میں سے کیونکہ وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہوتی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی فائن پیسز ہیں وہ کٹ چکے ہیں آپ لوگ نے بھی بلکل اسی طرح سے اچار کی کٹنگ کرنی ہے اپنے آموں کی کچھے آم لینے ہیں بلکل پیلے پیلے آم نہیں لینے تو وہ اتنا ان کا اچھا ذائقہ نہیں آتا مجھے یقین ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور اچار بھی آپ لوگوں کا بہت مزے کا بنے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ امیزنگ بہت اچھی ریسپی ہے ہم لوگ ہمیشہ اسی ریسپی کے اکورڈنگ کے اچار بناتے ہیں چلیں اب انگریڈنٹس دیکھ لیتے ہیں آدھا پاؤں میں نے ہلدی لی اور آدھا پاؤں میرچے لی ہیں کیون اس پر لی اچار بہترین ہے سانف می تھے اور کلونجیی یا آپ لوگ اپنے تیسٹ کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں کیونکہ جسی کو یہ اپسند ہوتی ہے اور کسی کو کم پسند ہوتے ہیں اچار ریسپی ہے اس کے ساتھ امک کی باری آتی ہے1psکتے ہوئے اموں میں اے پاؤں نمک پر لے لیا ہے ہم نے ٹانی تیل wideauil مستڈر سارسوں کا تیل تیل ایک لٹر کی بوت لیں لے لیے اس طرح کی اس کے بعد میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے کٹے ہوئے اچار کے اس طرح کی پیسز کو نمک لگا کے رکھ دیا تھا اسے ان کا پانی جا وہ ریموو ہو گیا ان میں سے پانی نکل چکا ہے تو اس کے بعد ہم اس میں تیل ایڈ کریں گے تیل ہم نے سارا ہی کٹھا ایڈ نہیں کر دینا ہم لوگ تھوڑی سی اتنی کونٹی میں لے گئے کہ اس میں اچھے طریقے سے سوک کر لے ٹھیک ہے اب اس کا مساج کریں گے اور مساج آپ نے لازمی دیکھنا ہے وی� یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کی اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کا اچار خراب ہوگا یا نہیں اگر آپ لوگوں کا اچھا مساج ہو رہے ہیں آپ نے اچھا مساج گیا ہے تو ہی آپ لوگ کا اچار بچ سکے گا لیکن اگر آپ اچھا مساج نہیں کریں گی تو آپ کا اچار جو ہے وہ خراب ہو جائے گا تو مساج کرنے کا طریقہ بھی آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں کتنی دیر مساج ہو ہے یہ بھی آپ لوگ نوٹ کر لیں ایک ڈائری لے لیں اس کے اوپر نوٹ کرتے جائیں بہت اچ ہم اچار ڈالتے ہیں تو ہم بہت ہی کیرفل ہونا پڑتا ہے کیونکہ یہ خراب ہو جاتا ہے پھونڈی لگ جاتی ہے اچار کو یہاں پہ دیکھ لیں بہت اچھے طریقے سے مساج ہو چکا ہے اس میں ہر پیس کے اندر جائے وہ اچھے طریقے سے رچ گیا ہے جو ہم نے ڈالا تھا اس میں تیل تو اس کے بعد ہم اس میں ہلدی ڈالیں گے اور پھر وہی سٹوری ہے کہ ہم نے اس کا مساج بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے اس کو بھی آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے جائیں نوڈ ڈاؤن کرتے جائیں اپنی ڈائری میں یہ آپ ویڈیو سیف کر لیں یہ بھی بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے اس کا بھی مساج کرنا ہے آپ نے بلکل اس پارٹ کو سکپ نہیں کرنا لازمی دیکھنا ہے کیونکہ مساجن جو ہے وہ اچار میں امپورٹنٹ ہوتی ہے یہی آپ لوگوں کے اچار کی جان ہے اگر آپ لوگ اچھا اور مزے کا اچار بنانا چاہتی ہیں تو پلیز یہ مساجن لازمی کیا کریں اب ہم نے ہلدی یہ نہیں کہ ہم نے اکٹھی ڈال دی نہیں ہم نے پورشنز میں ڈال دی ہے اگر آپ کے پاس آدھا پاویا تو اس کو اس کا ہاف کر لیں ہاف ایک دفعہ ڈال لیں اور ہاف دوسری دفعہ میں ڈال دیں اب یہاں پہ ہم نے ہلدی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہلدی کا مساج کر دی ہے وہ بھی اچار نے ہلدی کو اچھے سے سوک کر دی اب میرچر ڈالیں گے اور پھر وہی سٹوری اس کا بھی ہم بہت اچھے طریقے سے مساج کریں گے اگر آپ لوگ ویڈیو ان تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ سے آپ لوگ کا اچار بھی ویسے ہی بنے گا جیسے میرا اچار بنائے میرے اچار کا ذہکہ بہت زیادہ مزے کا ہے یہ میں آپ کو اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ اگر آپ لوگ سٹیپ بے سٹیپ ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ لوگ اچھے سے سمجھ جائیں گے لیکن اگر آپ لوگ سٹیپ کر کے ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ لوگ بلکل بھی اچھے سے اچار نہیں ڈال پائیں گے کیونکہ ہر پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے میں درمیان میں آپ کو ٹپس بھی بتا رہی ہوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ٹپس ہیں آپ لوگ کے لئے یہ جاننا لازمی ہے اچار میں اس طرح کی ٹپس بہت زیادہ کام آتی ہیں تو آپ لوگ نے ویڈیو بلکل بھی سٹیپ نہیں کرنی اچھے یہاں پہ لائٹ کا تھوڑا سا اشیو تھا اس لئے کلر نہیں پتا چل رہا دیکھیں اس طرح کا ریال میں کلر آ رہا تھا دیکھیں کلر پھر سے خراب ہو چکا ہے چلیں کوئی بات نہیں اب یہاں پہ دیکھیں میں نے جو مکس مسالہ آپ کو بتایا تھا جس میں کلونجی تھی سوفت تھی اور میتھرے تھے وہ ایڈ کر دی ہیں اب ان کے بھی اچھے طریقے سے ہم لوگ مساجنگ کر دیں گے ان کا بھی اچھے طریقے سے آپ نے مساج کرنا ہے اگلے سٹیپ میں آپ لوگ اس کے اندر نمک ایڈ کر دینا ہے یاد رکھیں نمک آپ لوگ سب سے لاسٹ میں ایڈ کریں اگر آپ شروع میں ایڈ کر دیں گے تو یہ پانی چھوڑ دیتا ہے یہاں پہ دیکھیں نمک ایڈ کرنے کے بعد پھر ہم نے دوبارہ سے اس کی مساجنگ سٹارٹ کر دینا ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا جو کی ہوں کہ مساجنگ جو وہ بہت امپورڈنٹ ہے یہ دیکھیں ریال میں اس طرح کا کلر آ رہا تھا بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا مزے کا کلر تھا لیکن یہاں پہ دیکھیں کلر جو ہے وہ لائٹ کے ایشو کی وجہ سے پھر سے خراب ہو چکا ہے ویڈیو پوری ویڈیو میں کلر نہیں آ سکا اس کے بعد ہم نے ایک کوئی برتن لے لیں بھی بالتی وغیرہ لے لیں اس میں ہم نے نمک ڈال دینا ہے نمک ڈالنے کے بعد تھوڑا سا نمک ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم نے جو ہمارا چار بن چکا ہے بلکل ریڈی ہے اس کو ایڈ کر دینا ہے یہ اب ہمارا چار بلکل ریڈی ہے اب اس کی اور پروسسنگ ہونی ہے لیکن یہاں پہ یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے ہمارا کام جب وہ ختم ہے اب اگلا کام اس کا خود کا ہے اس نے جو آگے تیار ہونے ہے گلنا ہے وہ اس کا خود کا کام ہے یہاں پہ دیکھیں بلکل ریڈی ہے ہمارا چار اب ہم نے اس کو پانچ سے چھ دنوں کے لئے دھوپ میں رکھنا ہے دوبے رکھنے سے اچھے طریقے سے گل جائے گا امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں مزید سرک انٹرسٹنگ اور انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے آؤں گی میں اگلی ویڈیو پہ تب تک کے لیے اللہ حافظ